یہ بات کتنی واضح ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک جان لینے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے جب صبحوں کو انہیں پتا چلا کہ پتا چلے گا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر میں موجود نہیں ہیں اور وہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو یہ ان کے لیے کتنے اچمبے کی بات ہوگی کتنے دکھ کی بات ہوگی کتنی پریشانی کی بات ہوگی تو ایسی صورت میں ایک فطرت اسی بات ہے کہ پھر آپ اس راستے پہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں ان کو اس راستے کا بھی پتا تھا لہٰذا یہ فطرتی امر تھا کہ they will send the search parties on that route to get hold of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wherever he was found یعنی جو ان کو تلاش کرنے والی ان کا پیچھا کرنے والی پارٹیز تھیں وہ اسی جگہ پہ جائیں گی جس راستے سے ان کو جانا تھا سو اس کو آوائٹ کرنے کے لیے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتِ عملی دیکھئے کہ تھوڑی سی دور ہی about three kilometers three miles ایک گار ہے جس کا نام گارِ سور ہے اور یہ گارِ سور جو ہے سب سے پہلے دونوں دوست ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اس گار میں گئے اور وہاں جا کے سکون کیا آپ کے سامنے اس جبلِ سور کی اس گارِ سور کی تصفیر ہے جس میں آپ نے مکمل تین دن اور تین راتیں گزاریں کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے انسان کو کھانا بھی ہوتا ہے پینا بھی ہوتا ہے اور بھی ضروریات ہوتی ہیں جن کو انسان کو پورا کرنا ہوتا ہے یہ اتنی معمولی سی بات نہیں ہے جتنی عام انسان سوچ کے یا سن کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ بہت آسان بات ہے یہ آسان بات نہیں ہے کھانا پینا اور دیگر لوازمات بہت ضروری تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جنابِ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن جنابِ حضرتِ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتی تھی اس کے علاوہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک نوجوان صاحب زادے تھے جن کا نام عبداللہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحب زادے رات کو غارِ سور میں ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی قیام فرمایا کرتے تھے اور دن کے وقت موہ دھیرے غار سے بہر آجاتے تھے اور پھر آکے قریش کی اکٹیویٹیز کو ان کے ردے عمل کو جانچنے کے لیے ادھر ادھر سے خبریں حاصل کرتے تھے اور وہ ساری کی ساری صورتحال دوبارہ رات کو غار میں واپس جا کر ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنابِ حضرتِ ابو بکر صدیق کو ان کے بارے میں بتاتے تھے کہ کفار کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے وہ آپ سوی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی حیاتِ مبارکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہاں بیٹھ کے کون کیا کر رہا ہے یہ بھی اس حکمتِ عملی کا اس سٹریٹیجی کا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص رات تو ان کی تحفظ کے لیے ان کے ساتھ گزارتا ہے اور صبحوں کو جا کے ساری خبر اخبار اکٹھی کر کے پھر آ کے ان کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بھی بتاتا ہے آفرین ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا کہ جنہوں نے ایسی زبردست پلاننگ کی کہ آج ہماری افواج اس طریقے سے ہی پلاننگ کرتی ہیں اور منصوبہ بندی کرتی ہیں